محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے محرم کے مہینے سے تمام مسلمانوں کا نیا سال شروع ہوتا ہے حالانکہ محرم کو نئے سال کے علاوہ کربلا کی جنگ اور امام حسین کی شہادت کی وجہ سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے اسی مہینے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواس امام حسین اور ان کے بہتر ساتھیوں نے کربلا میں یزید کی فوت سے لڑتے ہوئے اسلام اور انسانیت کے لیے شہید ہو گئے تھے یہ واقعی دس محرم کو ہوا تھا محرم اسلامی مہینے کا نام ہے محرم کے لفظ کے معنی ہے عزت والا مہینہ محرم کی دسی تاریخ کو کربلا کی جنگ کے علاوہ اور بھی کئی ایسی چیزیں ہوئی ہے جو اسلامی تاریخ میں خاص معنی رکھتی ہے محرم کی دسی تاریخ کو ہی آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی تھی اسے دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے ریا کیا گیا تھا اور انہیں مصر کا بادشاہ بنایا گیا تھا اسے دن قوم عادت پر عذاب نازل ہوا تھا اسے دن فیرون کو دریا میں ڈوبویا گیا تھا اسے دن ابراہیم علیہ السلام کو آگمے سے نکالا گیا اسے دن یوسف علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا تھا اسے دن عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا تھا اسے دن نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پاڑی پر ٹھہری قوم سموت پر عذاب اسی دن نازل ہوا تھا اسی دن نواسہ رسول امام حسین کو یزیدیوں نے شہید کیا تھا